ہمزہ شہباز کی کل ہائی کورٹ میں پیشی اور ممکنہ گرفتاری کا معاملہ نیب نے حکمت عملی تیار کر لی زمانت منصوب ہونے پر نیب ہائی کورٹ سے ہمزہ شہباز کو گرفتار کرے گی نیب کی آٹھ رکنی ٹیم کل ہائی کورٹ میں موجود رہے گی چار رکنی ٹیم چھانوے ایچ بلوک موڈل ٹاؤن کے باہر صبح گیارہ بجے موجود رہے گی ممکنہ صورتحال سے نمڑنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی مدد بھی درکار عدالت کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنائیں گے نیب حکم بیک خالی ہو یا بھرا پانچ ہزار روپے کا نوٹ کھرا سمان ایک کلو ہو یا بیس کلو فضائی مسافروں کے لیے پانچ ہزار روپے فیسٹ مہنگے پیٹرل کے آفٹر شوک سے فضائی مسافر پریشان اندھرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے نیا حکم نام آجاری پی آئی اے نے سامان کے لیے چارجز پانچ ہزار روپے مقرر کر دیئے پہلے فی کلو سو روپے وصول کیے جاتے تھے اندھن کی قیمت میں اتار چڑھاؤں کے باعث چارجز بڑھائے ترجمان پی آئی اے گرمی بھڑتے ہی لوڈ شیڈنگ بھی بھڑ گئی شہر میں 3 سے 7 گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ چھٹی کے روز شہری گھروں میں تنگ لیسکو کو 490 مگا وارٹ کی قلق کا سامنا 30 فیصد لائن لاؤسس والے فیڈرز کی پاچ گھنٹے 60 فیصد لائن لاؤسس والے فیڈرز پر 7 گھنٹے بتی بند تبھی لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارہ ہائی دریائے راوی سے ایک ہی دن میں دو لاشیں برامد راوی سے 12 سالہ رزوان کی لاش برامد ریسکو ٹیم نے لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا دریائے سے 45 سالہ نامعلوم شخص کی لاش بھی برامد لاش موٹروے پول کے قریب سے برامد ہوئی پولیس کی تحقیقات جاری مخلنوال میں دو بچیوں سے زیادت کی کوشش کا معاملہ پولیس نے متاثرہ بچیوں کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا واقعے کی تحقیقات جاری ہیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل کریم پاک میں خاتون نے خودکشی کی 45 سالہ ارشاد پروین نے کنپٹی پر گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کیا ورسہ نے موت کو خودکشی قرار دے دیا پولیس مصروف تفتیش پونی کھیلے کے شوقین باز نہ آئے شہر میں پتنگ بازی ایک اور شہری کا گلہ کٹ گیا یوہنہ آباد میں دور پھرنے سے 28 سالانو جوان شدید زخمی فرہان تشویش ناک حالت میں ہسپتال منتقل ایس پی موڈل ٹاؤن کا واقعہ کا نوٹس پتنگ بازوں کے خلاف سخت ایکشن لینی کی ہدایات مغل پورا پولیس کی جانت سے کاریوائی پتنگ سازی کی فیکٹری پکڑی گئی مالک کے رفتار پنجاب حکومت کا مصروف مہنگائی کرنے والے انعاصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم کابینہ کی پرائس کنٹرول کمیٹی کو ہدایات جاری عوام کو لوٹنے والے کسی رائے کے مستحق نہیں وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار سبزی منڈیا ہو یا عام بازار ریٹ ہوئے ہیں آپ اسے بہا ٹیمارٹر کی قیمت ہے پھر بڑھ گئی 78 روپے فیکلوں سے کم نہیں ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لہسن 186 ادھرک 193 میں فروخت گرمی کی آمد کے ساتھ لیمو کی بھی سینچوری پار ریٹ 162 روپے فیکلوں پر جا پہنچا جگن کی قیمت معمولی حصہ ہی لیکن ایک مرتبہ پھر ہے مزید ایک روپیاں بڑھی ہر بازار میں سرکاری ریٹ پر عمل درامت کرایا جا رہا ہے ڈی سی لاہور موڈل بازاروں میں سبزیاں اور پھل مہنگے دکاندار وصول کر رہے ہیں مو مانگے دام گرمی میں پینے کا پانی ملتا ہے نہ ہی موڈل بازاروں میں چھاؤں کا مناسب انتظام جو دکاندار بھی آور چارجنگ کرے گا بازار سے چھٹی کرا دے جائے گی مشیر وزریالہ محمد اکرم چادری مہنگائی میں بے پناہ اضافے سے ہر پاکستانی رو رہا ہے حکومت کے وعدے پانی پر لکیر کی طرح صبح و شام میں اعلانات اور خواب دکھائے گئے موجودہ حکومت پرانے نظام کا تسلسل ہے بچلی اور گیس سمیت ہر چیز قیمتوں میں اضافہ وزیر خزانہ کے بیانات پریشان کن امیر جماعت اسلامی صراج الحق کی میڈیا سے گفتگو ایک دن کام پانچ دن آرام تین ماہ خزر گئے چونکہ مرسدو ریلوے پھاٹک کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا ٹرافک بھی رہتی ہے جوام علاقے کے مکینوں کے ساتھ ساتھ دیگر شہری پریشان ریلوے انتظامیہ نے ایک ماہ کا وقت دیا ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا علاقہ مکین دونجی کمپنیوں کی قانونی جنگ میں شہری تنگ مہکم ایکسائز نئی نمبر پلیٹوں کی فراہمی میں ناکام مہکم ایکسائز نے ایک کمپنی کو پلیٹے تیار کرنے کا ٹھیکا دیا تو دوسری نے عدالت سے حکم امتنائی لے لیا نمبر پلیٹے نہیں ہو رہی تیار سارفین کی ایکسائز عملے سے تقرار نمبر پلیٹوں کی مکمل فراہمی کرتے دو سے تین ماہ لگ سکتے ہیں ایکسائز ہو کام چاندرائے روڈ کوٹ لکپت میں فیکٹریوں کا کالا دھوان بیماریاں پھیلانے لگا مکین سرہ پاہت جات ساف پانی کی ادم فراہمی اور ناکس سیورچ نظام کا بھی شکوا علاقے میں مسائل کے امبار ہیں مظاہرین ایک کروڑ نوکریوں کے لیے پروگرام لا رہے ہیں نوجوانوں کو جدید ہنر کی تعلیم دیں گے نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راگت کرنے کی ضرورت ہے چیرمن وزریعظم یوتھ پروگرام اسمان ڈار کا تقریب سے خیطاب پی ٹی آئی رہنما جمشید اقبال چیما کہتے ہیں کہ پختون کسی صبح میں ہو پاکستانی ہے نادرہ افسران پنجاب میں پختونوں کا شناختی کارٹ بھی بنائیں شیر آیا نہ چیتا نہ ہی بچوں کا فیورٹ بندر سفاری پاک میں جلو زو کے ترقیاتی کاموں کو لگ گیا فول فٹاپ اڑھائی کروڑ روپے کی ادم ادائگی پر منصوبہ لٹک گیا ٹھیکے دار منصوبہ ادھورا چھوڑ گئے چالیس کروڑ کی لاغت سے منصوبہ جون تک مکمل ہونا ہے صرف چالیس فیصد کام مکمل ہوا فنڈسی کمی ایک اور منصوبہ ادھورا داتا دربار وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے محکمہ اوقاف نے پانچ کروڑ مانگ لیے پنجاب حکومت کا انکار داتا دربار وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ وضو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے کا حصہ فنڈس کی ادم فراہمی یا افسران کی مبینہ لا پرواہی ڈالفین فورس کی مہنگی موٹر سائکلیں خراب ہونے لگی مرمتی کام نہ ہونے پر پیٹرولنگ سرگرمیاں متاثر سرویسز ہسپتال میں مہمان خان مکمل تاحال خیرفال مریضوں کے ساتھ آئے لوہہکین پریشان ہسپتال میں بیٹھنے کی جگہ ہے نادیگر سہولیات مریض اور لوہہکین کا شکوا مزرحلہ پنجاب عثمان بزدار سے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کی ملاقات عثمان بزدار سے ان کے والد کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار مرہوم کے احصال سواب کیلئے فاتح خانی اور دعائی مغفرت کی کرپشن کے حساب کا وقت آیا تو حمزہ شہباز گھر کے تہخانے میں چھپکے بزدلی کی نئی مثال قائم کر دی قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب دینا پڑے گا وزیر سنت میاں اسلام اکبال پیٹرالنگ پولس میں سٹینوگرافرز کی شدید کمی لاہور سمیت مختلف اسلامی سٹینوگرافرز کی اک کسی تخالی ایڈمن برانچ سے متعدد بار سٹینوگرافرز کی خدمات مانگی ایف آئی اے کا مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن حوالہ ہنڈری اور منی لانڈرنگ میں ملاوث دو ملزم گرفتار لاکہ روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت ریسٹورنٹ میں بیس فیصد رائد اگاہی وانک اور سیمینار دس کروڑ شہریوں کو میسج بھیجے جائیں گے پنجاب ریونیو آتھارٹی کا ٹیکس دے قومی سطح پر منانے کا فیصلہ افسران کو مختلف ٹاسک سوم دیا گئے ٹوپ ٹوئنٹی ٹیکس پیئرز کو انماد سے نوازہ جائے گا جو امن پی آ رہے پاکستان ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے محمد آمیر ابھی بھی دنیا کا بہترین باولر ہے ٹیم میں کوئی بڑا بلے باس نہیں سونگ کے سلطان وزیم اکرم کی پولو کلاب میں گفتگو اور لاہور ریس کلاب میں ہفتہ وار گردوڑ مقابلے منموجی نامی گھوڑے نے پہلی ریس چیت لی مہربانی نامے گھوڑے کی دوسری پوزیشن موسیقی